بحیثیت غیر مسلم بحیثیت غیر مسلم میرے لئے شرم کا مقام ہے سر آپ دیکھیں رمضان شریف کا مقدس مہینہ رمضان شریف کا انتہائی مقدس مہینہ جس میں کہتے ہیں کہ شیطان بند ہو جاتا ہے مگر کیا پاکستان میں تو شیطان کھلن کھلا گھوم رہا ہے آپ دیکھیں کیلے کا ایک درجن رمضان شریف سے پہلے ڈیڑھ سو رپے کا تھا آج چار سو ساڑھے چار سو رپے کا ہے اسی طرح سے سیب کی قیمت دیکھیں اسی طرح سے ہاں گوشت کی قیمت دیکھیں اسی طرح دوسری ضرورت ہے زندگی دیکھیں سر مجھے شرم آ رہی ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ اس مقدس مہینے میں اپنے مسلم بھائیوں کا خون چوس رہے ہیں سر میں غیر مسلم ہوں مجھے بھی شرم آ رہی ہے سر میں آپ کو بتا دوں یہاں پر میرے دوستیں میرے دوستیں مجھے کہتے ہیں کہ دنش کمار کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جا تو یہ عمال دے کر دنش کمار کلمہ پڑھے گا پہلے آپ ان شیطانوں کو جو زخیران دوست ہیں جو منافق ہو رہے ہیں ان کو دو مسلمان بناے پھر دنش کمار کے اوپر آکھ کر تبلیغ کر میں چاہتا ہوں یہ رولنگ دے کہ جب تک ان کو مسلمان نہیں بناتے ہم پر آپ تبلیغ نہیں کریں گے جنابِ اللہ جنابِ اللہ جنابِ اللہ میں آتا ہوں ابھی کہ ہمارے کل خیبر پختون خواہ میں جس طرح سے مجھے یاد دلایا خیبر پختون خواہ میں ڈیال سنگھ کو قتل کر دیا گیا اس کا قصور کیا تھا آپ کو پتہ ہے اس کا قصور یہ تھا کہ وہ کریانہ اسٹورپار تھا اس نے رمضان پیکج دیا تھا رمضان میں سستی ایشیا بھیجتا تھا اس کو قتل کر دیا گیا جنابِ اللہ اسی طرح سے وہاں کل پشاور میں ہی ایک کرسچن کرسچن سینیٹری ورکر ایک کاشف مسیح اس کو بھی قتل کر دیا گیا اسی طرح سے گزشتہ دنوں کراچی میں سرجن بیربل کو جو کہ آنکھو کا سرجن تھا وہ مشہور سرجن تھا اس نے بلوچستان اور سندھ میں کی فری آئی کیم لگائے اس کو بھی بے دردی سے قتل کر دیا گیا جنابِ اللہ کہا جار اسی طرح سے سر میں آپ کو بتا دوں یہ پہلے بھی میں نے ریفر کروایا تھا انٹیریئر کمیٹی کو پپو نریش تھا سندھ میں پپو نریش تھٹھا کے قریب وہاں پر اس کی لاش ملتی ہے اس کے ہاتھ بندے ہوئے پیچھے کیا جاتا ہے کہ اس نے خودکشی کیے بعد ازہ پتا پڑتا ہے کہ اس کو قتل کیا گیا اور قاتل نابی میٹیڈ ہے مگر آئے تک نہیں پکڑے گئے تو میں جنابِ اللہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پلیز آپ آج یہ انٹیریئر کمیٹی کو بھیجے اور اس رولنگ کے ساتھ کہ تمام آئی جیزہ ہے اور ہمیں بتائیں کہ یہ اقلیتوں کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے اور میں بتا دوں جو ہمارے دشمن اناثر ہے جو دشمن ممالک ہیں وہ اس طرح کہ اگر منظوم حرکتیں ہمارے لوکل جو ان کے ایجنٹ ہیں ان کے تھروک کروانا چاہ رہے ہیں تو ان کو میرا کھلا پیغام ہے کہ پاکستان ہماری ماں ہے درتی ہماری ماں ہے ہم ان اوچھے ہرکنڈوں سے پاکستان کی اقلیت نہیں دھرے گی اپنے ملک کی تعمیر اور ترقی کے لیے ہمیشہ رہے گی آگے آگے رہے گی جنابیالہ میرا یہ ہے کہ اس کو آپ کمیٹی میں بھیجے یہ ایمپورٹنٹ ہے سر کمیٹی میں بھیجے تین چار قتل ہوئے تین چار جیاں سر پلیز ٹیک ہے تین کی اور انہیں بھی آپ میمبر بنا دیں سر بلکل ٹیک ہے جس طرح تنگیز صاحب نے کہا تھا آپ بھی میرے ساتھ آفسس میں آجائیں آپ نے چھار بولے ہیں تو ایک بتائیں تاکہ ایک ایک کو بھیجیں آپ نے اکٹھے سارے چھار بول دیں انٹریئر کمیٹی میں بھیجیں کمیٹی میں بھیجیں یہ کمیٹی کے لیے آل ہے یہ یہ کس لیے قتل ہوتا ہے جو کی پی کے سردار صاحب والا ہیں وہ بھیج دیں کمیٹی میں بلیش ٹیک ہے منجاب کے لیے مفتا آٹا اسکیم کا اعلان کیا تو میں سوچ رہا تھا کہ وزیراعظم پورے پاکستان کا وزیراعظم ہے تو بلوچستان کے لوگوں کے لیے بھی مفتا آٹے کا اعلان کریں گے مگر بدقسمتی سے بلوچستان کے لوگوں کے لیے انہوں نے مفتا آٹے کا اعلان نہیں کیا جس سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف پنجاب کا وزیراعظم ہے جناب جناب مگر اب جو میں نے حالت دیکھی وہ بگدر مچی وہاں پر تئیس لوگ بیچارے شہید ہوئے تو میں کہتا ہوں کہ خدا کا شکر ہے کہ بلوچستان کے لیے اعلان نہیں کہ وہاں پر بھی ایسا آشر ہوتا مس مینیجورنمنٹ کی وجہ سے جناب کسی کے کہتے ہیں نا شر میں خیر ہوتی ہے وزیراعظم صاحب نے بلوچستان کے لیے نہیں سوچا مگر اس میں بلوچستان کے لوگوں کا خیر ہوا جنابِ اللہ میں آپ کو بتا ہوں بلوچستان میں اس ٹیم جب سیلاب کے بعد تمام سڑکوں کا برا حال نہیں کوئی بھی سڑک صحیح نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ دنوں دانا سر سے یوب سے جو ہمارے خیبر پختون کا راستہ ہے خیبر پختون خواہ کے لیے راستہ ہے وہ اٹھالیس گھنٹے سے بند ہے جناب اسی طرح سے کوئیٹہ سے اگر ہم سندھ جاتے ہیں جیکہ بات جاتے ہیں تو پنجرہ پل لے وہ بھی ہر روز کبھی بیس گھنٹے بند ہوتی ہے کبھی اٹھالیس اٹھالیس گھنٹے بند ہوتی ہے لوگ رمضان شریف میں درپدر خواہ رہے اسی طرح سے کراچی کو جو بلوچستان سے حب سے جو حب پل لے وہ بھی ٹریفک کی وجہ سے بند ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے اسی طرح سے فورڈ منڈو جو ڈی جی خان سے ملتی ہے وہ بھی برباد آدالت ہے میں تو حیران ہوں کہ بلوچستان کا قصور کے آئے کہ وہاں پر ایک سیلاب آیا ہے اور حکومت یہاں پر یہاں پر ہمارے پی ٹی آئی کے دوست یہاں پر ہمارے پی ٹی ایم کے دوست ایک دوسرے کی ٹانگیں کیچنے میں مصروف ہیں اور جو لوگوں کے بنیادی مسائل ہیں ان پر توجہ نہیں دی جاری ہے مجھے تو لگتا ہے پی ٹی ایم میں پی ٹی آئی کی روح گز گئی ہے پی ٹی ایم میں بھی پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے ہوئے جو پی ٹی آئی کو خود مقبول کر رہے ہیں ایسی حرکتوں سے جنابِ اللہ تینکیو جی جنابِ اللہ کچھی کے نال بھی بند ہے میں اب آتا ہوں ایک جو 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 ایک مسئلہ جو